کوویٹ نائنٹین یا کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے آج کے لیے ہم نوک پی پیز یعنی پرسنل پروٹیٹیو ایکپیپمنٹس جن میں گلفز اور ماس کابلے سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے ہیلپ کے سینٹرز میں موجود ڈاکٹرز اور پیرا میڈکل اسٹاپ کے علاوہ جو لوگ گھروں میں موجود ہیں دفاتر جانے والے لوگ جو لوگ اشیخ اور دونوش کی خریداری کے لیے بزار جا رہے ہیں بہر نکل رہے ہیں وہ تمام افراد بھی ان دونوں چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن گلفز کے استعمال میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہیں کیونکہ گلفز کا استعمال ہمارے لیے اسی وقتی فائدہ مند یا افیکٹرز ثابت ہوتا ہے جب ہم گلفز کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنی ہینڈ واشنگ کا بھی خیال کرتے ہیں کیونکہ گلفز پلس ہینڈ واشنگ از ایکل تو کلین ہینڈ جبکہ گلفز بیتاوٹ ہینڈ واشنگ از ایکل تو کروس کنٹیم لیشن اس بات کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سپوز ہم نے گھر سے وہاں نکلتے وقت اپنے آفیس جاتے وقت یا شیخ اور دونوش کی خریداری کے لیے بزار جاتے وقت ہم نے ایک گلفز پہن لیا اس کے بعد ہم نے اپنی گاڑی کے دروازے کو اسی گلفز سے ہاتھ لگایا اس کے بعد ہم اپنے آفیس پہنچ کر اپنے لیفٹ میں بھی ہم نے اسی گلفز کا استعمال کیا اس کے بعد اپنے آفیس میں جو ہے میٹنگ روم میں بورڈ روم میں وہاں پر موجود ٹیبل کو دروازے کے ہینڈل کو یا مختلف ہائٹر سرفیسز کو ہم نے اسی گلفز والے ہاتھ سے ٹچ کیا یا پھر ہم جب کسی مال میں ہیں کسی ایسی جگہ پر ہم خریداری کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے ایک سے زیادہ چیزوں کو ٹچ کیا اور پھر وہاں پر ان چیزوں پر موجود جو بھی مختلف جرمز تھے اسپیشلی کرونا وائرس کے جو ہے ڈروپ لیٹس پارٹیکلز یا ڈیفرن جرمز وہاں پر موجود تھے تو وہ سب ہمارے ہاتھوں میں یعنی کہ آپ کی کلس پر پاس پر ہو گئے اور پھر اسی دوران ہم نے جو ہے اس کلس والے ہاتھ کو اپنے چہرے کے آئیس کے نوز پہ یا پھر اپنے مو پہ ہم نے اس کو ہاتھ لکھایا یعنی کہ ہم نے ان تمام جرمز کو جو ہمارے کلس پر موجود تھے اپنے فیس کے ان حصوں کو ٹرانسفر کر دیا جہاں سے یہ وائرسز یا جرمز ہماری باڈی میں اینٹر ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک پریسرچ کے مطابق ایک فرد ایک گھنٹے میں تقریباً سولہ مرتبہ اپنے چہرے کو ہاتھ لکھاتا ہے تو ہم نے جب اپنے فیس کو ہاتھ لگا ہے تو وہ سب جرمز ہماری جو ہے پوٹل آف انٹریز کے ذریعے ہماری باڈی میں اینٹر ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب ہم نے جو ہے اس دوران ہمارے موبائل فون پر بھی فون آئے ہم نے جو ہے میسجز بھی کیے فون کالس بھی اٹینڈ کی یعنی کہ وہ سب جرمز ہم نے اپنے فون پر بھی جو ہے ٹرانسفر کر دیا اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنے گھر ہیں تو ہم نے اپنے گھر کے دروازے کے ہنڈل کو ہم بھی ہاتھ لگایا اور پھر اپنے گھر پہنچ کر اسی گلوز کے ساتھ ہم نے اپنے گھر کو بھی مختلف چیزوں کو ٹچ کیا یعنی کہ ہم نے ایک طرح سے باہر کے تمام جرمز کو ہم اپنے گھر میں لکھر آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہے ہم جو ہے ایک طرح کی فالس سینس آف سیکیورٹی میں مختل ہیں یعنی کہ ہم یہ اس ذہان میں ہیں یہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے گلوز پہنے میں ہیں تو ہم سیف ان سیکیور ہیں لیکن حقیقت اس کے برق سے ہم نے جب پورے اس پورے سین میں ہم نے گلوز کو ہائیٹر سرفیسی سے ٹچ کیا ہم نے مختلف چیزوں کو استعمال کیا اسی سنگل ہینڈڈ گلوز کے ساتھ تو ہم نے ان سب جرمز کو ہم نے جو ہے ایک طرح سے کروس کنٹیمنیشن کا باعث بن کی یعنی کہ ہم نے ایک سرفیس کو ان گلوز والے ہاتھ سے ٹچ کیا اس کے بعد ہم نے کسی دوسری سرفیس کو ٹچ کیا تو پھر ہم نے ویڈ جمز وہاں پہ ٹراسفر کر دیا اس سے اچھا ہوتا کہ ہم یا تو ہر اسٹیپ پر ہم گلوز کو چینج کرتے یا پھر ہم گلوز استعمال کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے یا سابون اور پانی سے واش کر دیتے اگر ہمارے پاس کس جگہ پر سابون اور پانی اوینیول نہیں ہے تو آج کل ہماری گاڑی میں ہمارے تفاتر میں ہمارے پاکٹ میں ہمارے بیگ میں ہینڈ سینیٹائزر موجود ہوتا ہے تو اس ہینڈ سینیٹائزر کے ذریعے ہم اپنے ہاتھوں کو ساف کر کے جو ہے اس طرح کی جو ہے اپنے ایک کلین ہینڈ کو برقرار رکھ سکتے ہیں یہاں ایک پاتھ اور بھی امپورٹن ہے کہ جب ہم ایک ایک لفز کو بارہ یوز کرتے ہیں یا ہم ایک ایک لفز کو پہنے میں مختلف ہائٹر سرفیسز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بجائے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے یا انفیکشن سے بچانے کے ہمیں وہ ہمیں بھی اور ہمارے اٹھل پر جتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اطراف میں ہمارے آفیسز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان تک مختلف انفیکشنز کو پھیلانے کی وجہ بن سکتے ہیں لہٰذا ہمیں جو ہے گلوز کے استعمال کو کم سے کم کرتے ہوئے ہین سانیٹائزر یا سابون اور پانی سے اپنے ہاتھوں کو اور ایک پرپر طریقہ جو ہمیں ہین سانیٹائز کرنے کا ہین واشنگ کرنے کا ڈبلو ایک شو نے بتایا کہ میں بی سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو ایک مکمل پروٹوکول کے ساتھ جس میں ہمارے ہاتھوں کے تمام حصے اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں اس طریقے سے ہمیں اپنے ہاتھوں کو گاہے بگائے جب بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے کسی ایسی کنٹرمیٹری چیز کو آتا گیا یا ایسی کسی ہائیٹر سرپیس کو آتا گیا تو اس کو فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو ہمیں اچھے طریقے سے واش کر گیا اچھا تھانکیو